اچھا ابھی اس ایمیچ کا بیگراؤنڈ ریموف کرنا ہے تو یہ بہت سیمپل ایمیل ہے لیکن اس میں آپ کو میں بتاؤں گا کہ کس طریقے سے پھر بھی آپ اس کا بیگراؤنڈ پروفیشنلی ریموف کر سکتے ہیں بیسیکلی اس ایمیچ کو میں اس لئے چوز کیا ہے کہ اس میں ایک شیل ہو رہا ہے کہ یہاں پہ میرر کے پیچھے آپ دیکھ سکتے ہیں کیونکہ جب ہم بیگراؤنڈ کو ریموف کریں گے دائر سی بات ہے جو نیو بیگراؤنڈ ہوگا وہ بھی اس کے میرر کے مطلب اس میں یہ نیو بیگراؤنڈ شونا ہونا چاہیے نہ کہ یہ والا تو سٹارٹ کرتے ہیں سب سے پہلے لیئر کو انلاک کریں اس کے لئے آپ لیئر پہ ڈبل کلک کر کے اوکے کریں تو یہ انلاک ہو جائے گی اب آپ سیلیکشن ٹول بھی یوز کر سکتے ہیں جیسے کہ یہ لازو ٹول ہے اس کا نقصان یہ فار ایزمپل آپ نے بہت محنت سے یہاں پہ ساری سیلیکشن کی ہے آپ سے کہیں پہ بھی ڈبل کلک ہو گیا تو یہ آپ کی سیلیکشن ختم ہو جاتی ہے اور ویسے بھی یہ اتنے زیادہ پروفیشنل ٹول نہیں ہے میجیک وان ٹول ہے اس سے ایک جیسے کلر جو ہے وہ سیلیکٹ ہوتا ہے اگر میں یہاں پہ کلک کرتا ہوں تو آپ دیکھ سکتے ہیں سیم کلر اس نے سیلیکٹ کر لیا لیکن یہاں پہ کافی میسٹیک اس نے کر لی ہے کار کا جو انسائٹ حصہ تھا وہ بھی اس نے سیلیکٹ کر لیا ہے اس کے علاوہ دوسرا ہے کوئک سیلیکشن ٹول یہ سے آہ سیلیکشن کرتا ہے یہ بھی اچھے ٹول ہے بٹ اتنا زیادہ پاورفل نہیں ہے جتنا پین ٹول ہے اور جتنا آہ اس میں آپ وہ کنٹرول رکھ سکتے ہیں تو سیمپلی پین ٹول کو ایکٹیف کریں اور اوپر سے بات کو چوز کریں اچھا ٹھیک بات یہ اب یہاں پہ ایک بات کہ یہ جو شیڈو ہے اس کو ہم کٹ نہیں کر سکتے اس لیے اب شیڈو کو ہم یہاں پہ مطلب ریموو کریں گے اور بات میں جب ہم نیو بیگراؤنڈ پہ لے کر جائیں گے وہاں پہ ہم اگل شیڈو اپلائی کر دیں گے میں سب سے پہلے سٹارٹ کرتا ہوں یہاں سے بٹ میں سٹارٹ کرنے سے پہلے اس لیے ایک دفعہ ڈبلیکیٹ لیتا ہوں کنٹرول جے پریس کر کے اور اوپر وری لیئر پہ رہتے ہوئے کنٹرول ایم کرتا ہوں کنٹرول ایم اس لیے تاکہ اس کی برائٹنس تھوڑی سی میں ڈار کر سکتا ہوں جیسے کہ آپ لوگ ابھی دیکھ بھی سکتے ہیں یہاں پہ آپ یہ کوئی بھی مطلب یہاں پہ ایڈنٹیفائی نہیں کر سکتا کہ اس کا پیگراؤنڈ کون سا ہے مطلب یہ جو ایریہ ہے یہ کار کے ساتھ بیگراؤنڈ ہے اور یہاں پہ بھی تھوڑا ہمارے لیے مسئلہ بن سکتے سپیشلی یہ ایریہ جو ہے تو اس لیے میں کنٹرول ایم کر کے اس کی برائٹنس زیادہ کر دیتا ہوں تاکہ ہم ایزی لیس کو اس کی سیلیکشن کر سکیں ایمیج ایجیسمنٹ اور یہاں پہ کرس کے اندر میں آکے جتنے اس کو آپ اوپر لے کر جائیں گے یہ وائٹ ہوگا لیکن میں اس کو نیچے کرتا ہوں تقریباً اتنا بہت یہ میک شور کر لیں کہ آپ کے پاس ڈبلیکیٹ ہو ٹھیک ہی اب دیکھیں آپ ایزی لی یہاں پہ آپ کو بتا لگ سکتا ہے کہ کہاں پہ یہاں کار کا حصہ کار کے پارٹس کون کون سیپنٹو الیکٹیو کریں یہاں پہ ایک دفعہ کلک اور ادھر کلک کلک کرنے کے بعد سینٹر میں یہاں پہ کلک کریں سینٹر مطلب کہیں پہ بھی کنٹرول کا پوٹن پریس رکھیں اور اس کو ایسے اوپر کریں تو یہ کرس ٹائپ ایک اچھا کرس بنے گا اب یہاں پہ اگر آپ لوگ نوٹ کریں میں اس کو اگر نیچے کرتا ہوں تو یہ اس پوائنٹ سے اور اس پوائنٹ سے اوپر نیچے ہو رہا ہے کیونکہ اس کے ٹوٹل ہے بھی تین پوائنٹ سے سینٹر کا پوائنٹ ہے در کارس کی لیے یوز ہو رہا ہے اور باقی پوائنٹ اس کے اس کی لیے آہ میں سٹارٹ اور اینڈ پوائنٹ اس لیے میں اس کے یہاں پہ ایک دوسرے پوائنٹ ایٹ کرنا ہوگا یہاں اور یہاں پہ بھی اب آپ نے کیونکہ ہم نے اس میں اس لائن کو چھوٹی سی لائن کو پنٹو کی جو اس کرس ٹائپ لائن ہے اس میں ہم نے اتنے پوائنٹ سے اٹھ کی ہیں تو فوٹو شوپ کو نہیں پتا کہ آپ نے لاس ٹائم کہاں پہ چھوڑا اس لائن کو تو آپ نے آ کے یہاں پہ ایک دفعہ کلک کرنوں کو جہاں سے آپ نے لائن کو چھوڑا تھا اب یہ سیمپل ہیں میجے جے اور نیکسٹ ویڈیو میں آپ نے ان کو یہ بھی بتاؤں گا کہ اس طریقے سے جو آہ باقی ایسے ہیئر جو کے ریموف کرنا جن سے بیگراؤنڈ کرنا بہت ہی نیو بھی اس کے لیے مشکل ہوتا ہے ان سے آپ کس طریقے سے بیگراؤنڈ ریموف کر سکتے ہیں اور دوسری بار جو آپ نے ان کو بتانا بھول گیا وہ یہ کہ آپ خود بھی فائیور پہ چک کر سکتے ہیں اس کی بھی میں کافی ویڈیو ہے اس کوپ پہ یہ فوٹو شاپ ایڈیٹنگ کے اندر بیسک لیا جاتا ہے لیکن ایمیج اس کے بیگراؤنڈ ریموف پہ نہیں ایک الگ فیلڈ آپ اس کو کہہ سکتے ہیں اب یہاں تک میں آیا مجھے نیچے چیزیں ٹھیک سے شونے ہی ہو رہی دیکھیں تمہیں اوپر آئیر کو ہائٹ کر دیتا ہوں یہاں پہ دوبارہ شو اور ایمیج ایڈیسمنٹ میں آکے تھوڑا سا میں اس کو برائٹ کرتا ہوں کیونکہ یہاں پہ مجھے شو نہیں ہو رہا یہ اب تمام کچھ میں کر رہا ہوں ہم یہ سی لیے ایسے کر رہا ہوں کیونکہ میرے پاس بیگراؤنڈ مطلب جو اریجنل لیئر ہے اس کی ایک ڈبلیکیٹ کوپی ایویلیبل ہے اگر نا ہوتی تو میری ڈیو مسلاو دا اب یہاں پہ جیسے آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں یہ کرس ٹائپ ہے مطلب یہاں پہ ایک راؤنڈڈ آئیریا ہے تو اس کی لیے آپ یہاں پہ سیمپلی بھی کلک کریں گے کی کلک کرنے کے بعد ادھر ہے ایدھر کلک کریں سینٹر میں پہلک اس کا سینٹر اور کنٹرول کا وردن پریس رکھیں اور اس کو اسے بہر کی سائٹ پہ کریں تو اس سے اٹومیٹکلی کرپ بنتا جائے گا اور یہاں پہ بھی کلک دھولا سینٹر میں دوبارہ پین ٹول ایکٹیو ہے آلڈری لاسٹ پہ کلک یہاں پہ کلک کلک اور یہ بات نوٹ کر لیں کہ یہ جو پین ٹول میں ایکٹیو کیا ہے اوپر اسے پاتھ سیلیکٹ کیا ہے اگر آپ شیپ سیلیکٹ کریں گے تو اس میں ایک شیپ بنتی جائے گی جو کہ ہمیں بلکل نہیں چاہیے ہمیں پاتھ چاہیے تو اس لیے پین ٹول سیلیکٹ کرتے ہیں اوپر سے پاتھ کر دیا کریں تو آپ کے پاس سیم ایسے سٹنگ ہوگی جو ابھی آپ لوگ دیکھ رہے ہیں ہمیں نیچے آئیے میں یہ دفعہ دوبارہ ڈبلیکیٹ کو پلے دوں اور ایک بات آپ لوگوں نے بھی تک نوٹ جئی ہے اگر ہم کوئی بھی دوسری سیلیکشن ٹولیوز کرتے ہیں تو اس کے ساتھ ہمیں اتنے باقی ایڈوانس ایڈیٹنگ نہیں کر سکتے ہمیں ہم ایسے ڈبلیکیٹ کوپیز نہیں رہ سکتے ہم آہ وہ لائٹ لیز زیادہ کم نہیں کر سکتے کیونکہ جو آپ جب آپ سیلیکشن کر لیتے ہیں تو پھر اس سیلیکشن کے اندر ہی اس کے برائیٹن زیادہ ہوتی ہے بٹھ پین ٹولے کے سا واہر ٹولے جو ہے کہ آپ کوئی بھی لیز کرتے ہیں آپ کوئی بھی آل موسٹ آپ آکی فوٹو شاپ کے فیچرز یوز کر سکتے ہیں اور آپ کی لیے کوئی بھی ایشو نہیں ہوگا ہمیں دوبارہ ڈبلیکیٹڈی اور یہاں پہ میں آتا ہوں ایمیج ایڈجیسمنٹ اور یہاں پہ لیول کے اندر آ جاتے ہیں کوئی ویشو نہیں ہے اور اس بلیک والے کو پکل کر تھوڑا سیٹ پہ کریں تاکہ یہاں پہ ہمیں پتہ چل سکے کہ اس کے جو کہاں تک یہ یہ کار کے وہ ہیں پارٹ سے جب بھی آپ نیو پوائنٹ ایٹ کریں گے تو آپ کنٹول کا بٹن پریس رکھیں گے تبھی کرس لائن ہو جب دیکھیں یہاں پہ کلک یہاں پہ ادھر کلک اور یہ کنٹول کا بٹن پریس یہاں پہ بھی کلک موسیقی ایسے بیسیکلی میں بہت اوپر آ گئے ایسے بیسیکلی میں بہت اوپر آ گئے اور آپ لوگ دیکھیں میں ایک کار ٹائر کے اندر چلا گئے ہوں جو کتنا اوپر مجھے نہیں جانا چاہیے تھے کیونکہ یہ ریہ بیسے بھی ڈارک ہوتا ہے اب کسی بھی بیگراؤنٹ پہ اس کو آپ لے کر جائیں تو یہ ریہ ڈارک ہی ہوتا ہے تو اس کو میں ایسے یہاں پہ رہنے دیتوں اور اس کے لئے ہم مزید ٹیکنیک یوز کریں گے میں اس کو نیچے کر دیتا ہوں تک ریبن بن ٹول اور یہاں سے سٹارٹ کلیک ٹھیک یہاں پہ ہم بروش ٹول کی مدد سے اس کو سوفٹ بروش کی مدد سے ایریس کریں گے تو ہمارے پاس سیم ایفکٹ آ جائے گا جیسے کہ بھی آپ لوگ دیکھ رہے ہیں اور اب میں باقی جو اس کی سیلیکشن ہے وہ میں تھوڑا سا ویڈیو کو فاسٹ کر دیتا ہوں تاکہ ٹوٹوریل جیتے نہ بنا ہو اچھا اس کے اندر کلک کریں اور میں ایک سیلیکشن اس کے بعد ہوگئے اب سمپل ہی اپنے لیئر ماسک ایٹ کرنے سیلیکشن ہوگئی لیئر ماسک جیسے آپ کی اٹ کریں گے تو آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ اس پہ ایک لیئر ماسک بلیک کلر کا لیئر ماسک ایٹ ہوگئے اور ہماری جو سیلیکشن ہے وہ بلکل ٹھیک تھی اب میں اس کے نیچے ایک بیدراؤنڈ اپلائی کرتا ہوں لیئر میں کلیئر بناتے ہیں ملکل اس کے نیچے اوپر کلیئر کو میں ڈیلیٹ کرتا ہوں نیچے ویڈیو کو بھی ڈیلیٹ کر دیتے ہیں اور اس کے کلر میں کوئی بھی کر دیتا ہوں آلٹ بیک سپیس ٹھیک تو یہ بلکل ٹھیک ہے اچھا اب یہاں پہ یہاں پہ جیسے یہ آپ میرر کے اندر دیکھ سکتے ہیں اس بیگراؤنڈ کو ریموف کرنے بسیکلی یہ تھوڑا سا ڈیفیکلٹ ہوگا بس اس کو ہم ریموف کر سکتے ہیں ٹھیک تو اس کی لیئے ایک نیو لیئر بنائیں سب سے پہلے تو اس کی سیلیکشن لینے ہوگی سیلیکشن کی لیئے میں پین ٹوڑ اگین یوز کرتا ہوں سیم وہی میتھڑ جہاں پہ آپ کو کرو چاہیے ہو وہاں پہ کلیک کنٹول کا بٹن پریس رکھیں تو تھوڑا سوپر کریں تو یہ ایسے کرپ بن جائے گا اس کے اندر سے کلک رائٹ کلک می میک سیلیکشن اوکی اور یہاں پہ آکے پیر اس کے اندر سے کلک رائٹ کلک می میک ایک دفعہ مطلب ہے سیلیکشن کو سیف کرنے سیلیکشن کو سیف کرنے کا بہترین طریقہ یہ ہے کہ آپ کوئی بھی کلر اس میں فیل کر دیں کنٹول ڈی ٹھیک دیکھیں میں نے اس کے اندر کلر سے لی ہے اب لیئر کو میں ہائٹ کرتا ہوں کنٹول کا بٹن پریس رکھتا ہوں اور یہاں پہ ایک دفعہ کلک کلک کرنے کے بعد نیچے لیئر پہ آجائیں اور ماس کے اندر بلیک کلر ٹھیک اور اپلائی کر دیں تو یہ آپ خود ہی دیکھ سکتے ہیں یہ بیسیکلی ہمارا بیگراؤنٹ ریموو ہو گیا ہے ابھی میں اگر اس پہ آتا ہوں ڈبل کلک اوپر والی لیئر پہ اور اس کا کلر جیسے بھی تھا یہاں پہ میرر کا کلر وہ کر دیتے ہیں میں بھی یہ نہیں تھا چلیں یہاں تک ٹھیک ہے اب اس کے اوپیسٹی سیمپلی کم کر دیں تو یہ میرر بن جائے گا میرر یہ آٹریڈی بن گیا ہے اب اس کے بیگراؤنٹ میں کچھ ہے نہیں اس لئے آپ کو نہیں شورا اس کا بیگراؤنڈ اگر میں آتا ہوں یہاں پہ میں ہسٹری پینٹ کو ہٹا دیتا ہوں اور بیگراؤنڈ اس کا اگر ہم چینج کرتے ہیں می بھی گریڈینٹ تو یہ آپ لوگ دیکھ سکیں گے کہ اس کا بیگراؤنڈ یہ دیکھیں پیچھے وہ میرر بن گیا ہے اس کو ہم نے سیمپلی کٹ کی اور اس پہ کلر اپلائی کر کے اس کی اوپیسٹی کم کر دیں تو ظاہر سی بات ہے اس کی اوپیسٹی اگر کم ہوگی اس کے پیچھے جو کچھ ہوگا وہ شو ہوگا اور میرر کا مقصد بھی یہی ہوتا ہے یہاں سے پیٹرن کو اپلائی کر دیتا ہوں اس پہ بلکہ سمپلی یہاں پہ گوگل امیجز میں آکے اس کی ایک اچھا سا بھی گراؤنڈ میں دیکھتا ہوں یہاں پہ میں لکھتا ہوں پارک اور کوئی بھی بارک ہو لیکن یہ آپ لوگ یہاں پہ دیکھیں کہ یہ کار جس طرح کھڑی ہے اس طرح کب بارک ہو اب یہ نہیں ہے کہ یہاں پہ کار کی کوئی جگہ ہی نہیں بن رہی اور آپ اس کو ڈاؤنلوڈ کر کے اس کو یوز کر دیں میں اس کو یوز کر لے دوں آپ اس کو چھوڑیں اور آلٹ شفٹ کے ساتھ اس کا سائز زیادہ کر دیں بڑا کر دیں اب آپ لوگوں نے یہ بات ناوٹس کی ہوگی کیا ہے کہ یہ بیگراؤنڈ میرر کے پیچھے نظر آ رہا ہے میرر بنانے کا طریقہ یہی تھا جو بتا دیں آپ لوگوں کو اب اوپر ان دونوں کو سلیک کریں جو میرر ہم نے بنایا ہوا ہے ٹھیک یہ اگر اس پہ آپ کلر اپلائی نہیں کرتے تو بھی میرر ہے لیکن پھر تھوڑا سا آپ کے لئے مسئلہ یہ بنے گا کہ جب اگر آپ کا کلائنٹ کہتا ہے اس کا بیگراؤنڈ چینج کریں تو بیگراؤنڈ جب چینج ہوگا کوئی اور ٹائپ کا کلر اپلائی ہوگا یہاں پہ یہ صاف شو ہوگا کہ یہ جگہ کٹ ہے تو اس لئے یہ اپلائی کرنا چاہیے ابھی بھی بیسیکلی اس کا کلر ٹھیک میچ نہیں کر رہا میں کلر میچ کر دیتا ہوں ابھی ایتھنگ ٹھیک ہے یہ دیکھیں یہ تمام گیم ہوتا ہے کلر کا کنٹولی اور اگر میں اس کو ادھر ادھر کر ہوں تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں پیچھے نظر آ رہا اس کا مطلب ہمارا میر ٹھیک ہے اور اب میں اس کار کو پپر کر تھوڑا سے نیچے کر دیتا ہوں کنٹول ٹی کر کے آلٹ شفٹ کے ساتھ کم کیونکہ اپنے اس کی ریالسٹک لوگ لانی ہو سی اب یاد نہیں ہو سکتا کہ پیچھے یہاں پہ جو جلے وغیرہ ہیں اور باقی پارک ہیں وہ بلکل چھوٹے چھوٹے نظر آ رہے ہیں اور آپ کی کار اتنی بڑی اگر ایسا ہوگا تو ظاہر سی بات ہے ہر کسی نے سمجھ جانا ہے کہ یہ آپ نے فیک بیگراؤنڈ اپلائی کیا ہے تو اس لئے آپ کو ان چیزوں کا خیال رکھنا ہوتا ہے کہ یہاں پہ اگر بینچ ہے اب یہ بیٹھنے کا بینچ یہ اتنی چھوٹا سا ہے اور کار اتنی بڑی اس کا مطلب اب اتنی نزدیک سے ایمیج تو کسی نہیں دی ہوگی بلکہ یہ اپنے بیگراؤنڈ دوسرا لگایا ہوا ہے